ہیلو اسلام علیکم ہاں جی فرنز میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناوں اور آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کترین ٹاپک ہیں ہمارا اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ہمارا ہماری ثقافت ہے ہماری سنتکاری ہے ہماری جنابلی ایگری کلچر کی فیلڈ ہے تو ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم ویڈیو بنا کے اس کو پرموڈ کریں اپنے کلچر کو پرموڈ کریں اپنی اسلامی ہسٹری کو پرموڈ کریں تو ہمارے پاس گنے چونے ایک دو ٹاپک ہیں یا انڈین سانگز پہ جو ہے لپ سنگ کر لی یا جنابلی کومیڈی پہ جو ہے لپ سنگ کر لی یا کوئی عجیب آوٹ پٹانگ سی حرکتیں ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہمارا کلچر ہمیں زیب دیتا ہے ہمارا ایمج جو ہے کیا اچھا ایمج جاتا ہے ایدر کنٹریز کو وہ جب یہ دیکھتے ہوں گے تو وہ سوچتے ہوں گے یہ کیسی عجیب مخلوق ہے جو پتہ نہیں کس چیز کو پرموڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اب تو ہر چیز جو ہے آن لائن ہو گئی ہے 5G جو ہے لانچ ہو گئی ہے ہن قریب جو ہے یہ فاصلے جو ہے مٹنے والے ہیں پہلے ہمیں جانا پر تسا جنابلی جوبز کے لیے امریکہ جا رہے ہیں یورپین کنٹریز جا رہے ہیں انگلینڈ جا رہے ہیں اب تو تقریبا 5G لانچ ہو گئی دس پہنہ سال کے بعد جو ہے یہی آپ کے نیوز چینل جو ہے کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے بکنے والے ہیں اور اسی کے کام کو پرموڈ کیا جائے گا اور جو کام اچھا کرے گا اور جس کو اپنے کام پر گرپ ہوگی اور اپنے کام کے ساتھ لوئل ہوگا تو آپ سارے انکر دیکھ لیں تجدیہ نگار دیکھ لیں سارے جو ہے وہ چینلز کو چھوڑ کے زیادہ جو ہے یوٹیوب کے اپنے چینل جو ہے بنا رہے ہیں تو آپ کا ایک پلیٹ فارم ہوگا آپ اس پہ بیٹھ کے کام کریں گے اور کوئی بھی فیل جو ہے چوز کر لیں کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے سانگ پر لسنگ کرنی ہے سنیک ویڈیو دیکھو جناب علی ٹک ٹاک دیکھو اس طرح کی اور جو ہے ایپس ہیں وہ دیکھو بس جو ہے گان دی گان نظر آتا ہے کوئی دھنگ کا بندہ آپ کو نہیں ملے گا کوئی کام کی بات کر رہا ہے کوئی اسلامی کے ہسٹری کو پرموڈ کر رہا ہے کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا بتا ہے بس دو چار گنے چینے چینے ٹاپک ہیں اور جو ہے سارا گان ڈالا ہوئا ہے اور ویوز کے لیے لوگ جا ہے کیا کیا کر رہے ہیں Finish بھی میری بات کو follow کریں اس وقت غور کریں اپنا چینل بنائیں اور جو ہے کوئی اچھا سا ٹاپک جو ہے وہ چوز کریں اپنی ثقافت کو پرموٹ کریں اپنے جو ہے اگری کلچر کی فیلڈ جو ہے اس کو پرموٹ کریں اپنی سنتکاری کو پرموٹ کریں کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ایڈیوکیشن ہوتا تا بھی جنابلی آپ کام کر سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی نیوز اینکر ہیں یا جتنے بھی چینلز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے مسٹر ڈگریاں لے کے نہیں آئے یا اپنی ماں کے پیٹھ سے کوئی بھی بندہ سیکھ کے نہیں آیا تو اہستے سے کام کریں گے آپ کو گریپ ہوگی اور دس پندرہ سال گزرے تو جو آپ کا چینل جو ہے اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اس کو دیکھا جائے گا نہ کہ یہ بڑے بڑے چینلز ہیں جیو ہو گیا سما ہو گیا ایکسپریس ہو گیا تو آپ بھی کام کریں اپنے کام پر گریپ حاصل کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو خدارہ خدارہ یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ جناب علیہ آپ لوگوں پر کمیڈی کر کے یا جناب علیہ لپسنگ کر کے آپ کا ٹیلنٹ جو ہے باہر آ رہا ہے یہ کوئی اچھا ایمیج نہیں جا رہا آؤٹ آف کنٹریز جتنے بھی ہیں وقتی طور پر جو ہے آپ کے ویوز ہو رہے ہیں تو فیچر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو کانڈلی میرا یہی میسیج تھا آپ لوگوں کو اگر میسیج بساندہ آئے تو ریپلائی لازمی دیجئے گا میں نے یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ مجھے کوئی ویوز چاہیے یا مجھے کوئی سبکریپشن چاہیے بس میں آپ لوگوں کو یہ میسیج جو ایک انویئے کرنا چاہتا تھا جو میں نے کر دیا ہے اوکی اللہ دے سینکیو